حضرت عزیر بن علیہ السلام دوستو آج کی ویڈیو میں حضرت عزیر کا قصہ بیان کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سو برس مردہ رکھنے کے بعد زندہ کیا اور بتایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اکثر مفسرین کے منزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخی علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں بنی اسرائیل کے بدمالیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی نامی ایک کافر بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور ایک لاکھ بہشندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور ویران بنا ڈالا کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی اور دیکھا وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر نہائیت حسرت کے عالم میں بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل پڑا ترجمہ یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو عباد کرے گا پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگور کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا کچھ پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور انگور کے شیرے کو اپنے مشک میں بھر لیا آپ نے اپنے گدے کو ایک مضبوط رسی سے بان دیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنہوں ان سب کی آنکھوں سے آپ کو اجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا یہاں تک کہ ستر برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اس نے بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کیا اس نے بچے کچھے بنی اسرائیل کو جو اطراف میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا ان لوگوں نے اپنی امارتیں بنا کر اور باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونک بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے ایک سو برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بلکل خراب نہیں ہوا اور شیروں میں کوئی بو یا بدمزگی پیدا نہیں ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر چالیس برس ہی ہے آپ حیران ہو کر سوچ و بیچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب اثر کا وقت ہو گیا ہے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے بھی کچھ کم سوتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر تم پورے ایک سو برس یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوسٹ چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوسٹ بھی چڑ گیا اور گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آباس سے کہا ترجمہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر پہنچ گئے جہاں ایک سو برس پہلے آپ کا مکان تھا تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا حالبتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑی اور اپاہ جہورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے پھر بڑیہ نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے ان کو تو سو برس ہو گئے کہ وہ بلکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑیہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑیہ میں ہی عزیر ہوں تو بڑیہ نے کہا سبحان اللہ آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بڑیہ مجھ کو اللہ تعالی نے ایک سو برس مردہ رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں بڑیہ نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقع عزیر علیہ السلام ہیں تو میری لئے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑیہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں پھر وہ بڑیہ آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی اتفاق سے وہ سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے اور اس ہی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو ایک سو اٹھارہ برس کا ہو چکا تھا اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بڑے ہو چکے تھے بڑیہ نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں مگر کسی نے بڑیہ کی بات کو صحیح نہیں مانا اتنے میں ایک لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا چنانچہ آپ نے اپنا کرتہ اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا پھر لوگوں نے کہا حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے آپ نے بغیر کسی ججک کے فوراں پوری تورات پڑھ کر سنا دی بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت چالیس ہزار تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اسی دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی اگر تم میرے دادا کے انگور کی جگہ کے نشان نہیں کر دو تو میں تورات کی جلد برامت کر دوں گا اس وقت پتا چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھوڑ کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف با حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرہ دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ کی دا یہودیوں میں پھیل گیا کہ ماذا اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں ماذا اللہ ترجمہ یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر جو گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر وہ بولا اسے کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالی اس کی موت کے بعد اللہ تعالی نے اسے مردہ رکھا سو برس پھر زندہ کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا عرض کی دن بر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم فرمایا نہیں بلکہ تجھے سو برس گزر گئے ہیں اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک باسی نہ ہوا اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی بنائیں اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیسے ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا وہ بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے موسیقی موسیقی